روحیت شرما اور ان کی بھول بھولیہ اسٹوری جو ہے وہ ساری دنیا میں وائرل رہتی ہے مطلب روحیت کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئیہ روحیت شرما سب بھول جاتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کا پیڈ کہاں پڑا ہے جس آئی پیڈ کا وہ استعمال کر رہے ہیں وہ ان سے گائے بھولاتا ہے موبائل فون اکثر وہ ہوتیل میں بھول جاتے ہیں اور ایک آدمی ان کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے کہ روحیت بھئیہ آپ کا یہ سمان چھوٹ گیا ہے لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ گروہ روحیت شرما کیول وہ چیزیں بھولتے ہیں جو غیر ضروری ہے جو ضروری ہے وہ کبھی نہیں بھولتے ہیں تو پھر آپ حیران مت ہوئے گا ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ انڈیا کے فارمر بیٹنگ کوچ وکرم راتھول جن کے ساتھ روحیت شرما نے مل کر ابھی ٹی ٹوینٹی وڈ کپ جیتا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ روحیت شرما یہ سچ ہے کہ بھول جاتے ہیں کہ ٹوس کرنے گئے کہ اندر کیا تہہ ہوا تھا بیٹنگ لینی ہے یا بولنگ لینی ہے آئی فون بھول جاتے ہیں آئی پیڈ بھول جاتے ہیں یہ سب بھول جاتے ہیں وہ سچ ہے ان کو باتیں نہیں یاد رہتی ہیں کہ ارے یار وہ کیا تھا وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا یہ ایسا تھا لیکن روحیت شرما کبھی بھی گیم پلان نہیں بھولتے ہیں روہٹ شرما کبھی بھی اندر کی گئی تیاریوں کو نہیں بھولتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ سفل کپتان ہے نکرم راٹھار کہتے ہیں کہ روہٹ شرما کھلاڑیوں کے کپتان ہے وہ ایک چلی کپتان سے آگے ہے ایک لیڈر ہے جو اپنے کھلاڑیوں میں زبردست طریقے سے انویسٹمنٹ کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کسی کپتان کو کھلاڑیوں میں اس قدر انویسٹ کر کے میٹنگ میں اتنی سٹریٹیجز بناتے نہیں دیکھا ہے روہٹ ان تمام چیزوں میں کافی زیادہ سمیãy دیتے ہیں وہ گینبازوں کے بھی میٹنگ کا حصہ ہوتے ہیں زبردست بھلے بازوں کی میٹنگ میں تو ہر انسان زیادہ ہو گینبازوں کی میٹنگ میں حصہ ہوتے ہیں اور گینبازوں کو سمجھتے بھی ہیں زبردست طریقے سے علاقہ یہ بات بمراہ نے بھی کہی تھی کہ روہٹ گینبازوں کے پر تھی ان کا رویہ شاندار ہے وہ گینبازوں کی بھاوناوں کو سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گینباز جو ہے وہ انہیں ایڈلائز کرتا ہے he's a baller's captain too تینڈل کر نے بھی کہا تھا کہ روحیٹ شرما کی بیٹنگ جو ہے attractive ہے جس طرح سے شلنکہ دورے پر انہوں نے بلیوازی کی وہ tough تھی وہ کمال تھے ان کی بیٹسویں کمال تھی ان کا لیزی ایلگنز جو ہے وہ amazing ہے and that is the beauty of روحیٹ شرما یہ ساری باتیں آئی ہیں لیکن اب جو بات آئی ہے وہ important ہے روحیٹ شرما کی بھولنے والی کہ روحیٹ شرما بھول جاتے ہیں اچھلی ویراغ کولی نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ روحیٹ شرما سب سے بھولنے والے کھلاڑ اور پھر ہم نے روحیٹ کو دیکھا بھی کہ وہ شکھر دھون کے ساتھ toss کرنے آئے کہ اوے کیا لے گا تو بیٹنگ لے رہا ہے میں بالنگ لے تو ٹھیک ہے پھر ہم نے دیکھا ویراغٹیو statement دیا کہ آئی پیڈ بھول جاتا ہے یہ بھول جاتا ہے روحیٹ کی پریس کانفرنس میں اکثر ہم نے انہیں بھولتے ہوئے دیکھا آرے یار وہ کیا کہتے ہیں وہ اس کو کیا ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے اس کا وہ ہوتا ہے یہ ساری باتیں لیکن کھلاڑیوں کو کھلاڑیوں کے ساتھ investment کو وہ نہیں بھولتے and that is the beauty of روحیٹ شرما اور یہی بات وکرم را تھوڑ کہہ رہے تھے کہ یہ انہیں باقی کپتانوں سے الگ بناتا ہے اور اس وجہ سے روحیٹ شرما ہٹ ہے تمام کھلاڑیوں نے بھی کہا آپ دروف جریل کا statement دیکھیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ to be honest روحیٹ بھائیہ is very chill وہ آپ کے پاس آئیں گے آپ سے باتیں کریں گے ان کے ساتھ آپ کو سینئر جونئر کا احساس نہیں ہوتا جہاں پر لاد کرنا ہے وہاں لاد کریں گے جہاں پر ڈاٹنا ہے وہاں ڈاٹیں گے جہاں دولار کرنا ہے وہاں دولار کریں گے اور یہ روحیٹ شرما کو خاص بناتا ہے he is a kind player who will attack your best baller وہ psychologically سامنے والے کی ٹیم سے کھیلتے ہیں اور بڑی سمویدناوں کے ساتھ اپنی ٹیم میں بیٹھتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی ٹیم ان کے ساتھ ایک جھٹ ہو کر رہتی ہے روحیٹ شرما شلنگ کا دورے پر اکلوتے بلے باست جنہوں نے رن بنائے باقی سب فلوپ ہو گئے تھے روحیٹ شرما ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ اوڈی آئے ورڈ کپ دوزار انیس دوزار چوبیس ہر جگے بڑے موقعوں پر روحیٹ اور زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں بیٹھے کچھ سالوں میں روحیٹ الگ لیول پر چلے گیا ہے ابھی روحیٹ انڈیا کے نمبر دو پلیئر ہیں ورڈ نمبر دو ہیں انڈیا کے ہائیس ٹاپ رینٹ پلیئر ہیں ٹیسٹ میں ونڈے میں فیلال انڈیا کی وہ نمبر ون بلے باس ہے گل اور باقی پلیئر سے بھی آگیا ہے ان کی کپتانی میں انڈیا ہے نمبر ون اوڈی آئی ٹیم ہے نمبر ون ٹی ٹوینٹی ٹیم بنا کے انہوں نے چھوڑا تھا ورڈ کپ جتا کر ٹیسٹ میں نمبر دو ہم ہے لاسٹ آئی سی سی ٹورنمنٹ ہم نے جیتا ہے ورڈ ٹیسٹ چیمپنشپ فیلال ہم نمبر ون روہت انڈیا کے نمبر ون رانگ بیٹس مین ہے نمبر ون رانگ بیٹس مین انڈیا کے ٹیسٹ میں وہ ہے لیکن ان کی جو بھولکڑ والی کہانی ہے بھول بھولیای کہانی ہے اس میں گیر ضروری چیزیں بھولتے ہیں and it's okay great till the time you are winning matches چلتا ہے آپ یہ سبھار رہے کوئی فرق نہیں پڑتا important جو ہے وہ یاد ہے تاچھو ہی چھر مار